السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال کیا گیا ہے کہ جب ہم گوشت وغیرہ خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اسے کس نے زباہ کیا ہے سنی نے اسے زباہ کیا ہے یا وہابی بدقیدے نے زباہ کیا ہے یوں ہی جب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس دعوت میں جو گوشت پکایا گیا ہے وہ کس کے یہاں سے خرید کے لائے گیا ہے اسے کس نے زباہ کیا ہے زباہ کرنے والا کون ہے اور زباہ کرنے والا اس کے یہ مسائل جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے زباہ کے دیکھئے آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے اور یہ آپ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں یا باہر اگر آپ کہیں گئے ہیں تو وہاں پہ جو بھی معتمد ہے آپ اس سے دریافت کریں کہ اس شہر میں سنی قسائی کون ہے جو زباہ کے مسائل بھی جانتا ہوں وہاں سے آپ تحقیق کے بعد گوشت لیں اور جس کے یہاں پہ آپ دعوت میں گئے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بدقید وہابی دیوبندی کے یہاں دعوت میں جانا جائز ہی نہیں ہے اس کے ہاں کھانے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اب آپ کا یہ سوال کسی سنی کے لیے ہے کہ واقعی اس نے وہاں سے گوشت خرید آیا نہیں تو جس کے یہاں دعوت گئے ہیں یہ اس کی لیاقت کے اوپر محمول ہے کہ وہ آدمی کتنا دیندار ہے اور کتنا دنیا دار ہیں اگر دنیا دار ہے تو کیا وہ زباہ کے مسئلے جانتا ہے یا نہیں کم سے کم یہ مسائل تو اسے معلوم ہونے چاہیے اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ زباہ وغیرہ کے مسائل نہیں جانتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ تم نے گوشت کہاں سے خریدا ہے زباہ کرنے والا کون ہے اور یہ آپ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے پتا کریں کیونکہ ایک آدمی جب مارکٹ جاتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے کوئی سامان خریدنے کے لیے تو ایک نہیں پچاس دکانوں میں جا کے وہ سامان خریدتا ہے تحقیق کرتا ہے اس کی قیمت معلوم کرتا ہے اور دگر دکانداروں سے اس کے جانکاروں سے اس کی قیمت معلوم کرتا ہے نیٹ پر سرچ کرتا ہے یعنی ایک کپڑا خریدنے کے لیے آپ اتنی تحقیق کرتے ہیں ہے تو یہ گوشت کھانے کے لیے کتنی تحقیق نہیں کرنا ہے اور پھر اگر آپ کو اس میں شک محسوس ہو شہبہ محسوس ہو تو مت کھائیے گوشت کیونکہ گوشت نہیں کھائیں گے تو کچھ ہوگا بھی نہیں بس ذمہ داری یہی ہے کہ آپ خود اپنے طور پر تحقیق کریں اور سنی سعیل عقیدہ جب اتمنان ہو جائے کہ کسی سنی سعیل عقیدہ کے ہاتھ کا زبا شدہ گوشت آئے اور زبا ہونے کے بعد سے پکنے تک اور آپ کے سامنے حاضر ہونے تک وہ مسلمان کی نگاہ میں رہا ہے تو ہی وہ گوشت آپ کھائیں